مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو پی ٹی آئی کے دھرنے میں شرکت کی دعوت پر حکومتی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی راہنماؤں نے بیریسٹر سیف کے بیان سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جے شنکر کا پی ٹی آئی کی سیاسی جد و جہد سے کوئی تعلق نہیں تفصیلات اس رپورٹ میں مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ کو پی ٹی آئی کے دھرنے میں شرکت کی دعوت کے بیان نے ملکی سیاست میں حل چل پیدا کر دی ہے بیریسٹر سیف نے ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں بات کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ کو دھرنے میں شرکت کی دعوت دی تھی شنکر صاحب ضرور آئیں ہندوستان سے بھارت سے آئیں ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے اتجاد میں شریک کریں شریک ہوں اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس اتجاد میں شامل ہو جائیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بیریسٹر سیف کے بیان پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صرف بھارتی وزیر خارجہ کیوں شنگھائی تابون تنظیم کے ادلاس میں اور ممالک بھی آ رہے ہیں بیریسٹر سیف انہیں بھی دعوت دیتے کل انڈین فورن منسٹر کو انہیں انوائٹ کیا اپنے دھرنے پر آنے کے لیے ایسیو کے اور ملک بھی ہیں پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انوائٹیشن دیا ایک ہی ملک کو انوائٹیشن کیوں دیا ہے بیریسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنگر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پر اور ہمارے پروٹیسٹ کی اوپر آئیں تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایسیو کے اوپر ان کو بھی دعوت دے دیتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے عرض عمل میں کہا کہ ریاست مخالف احتجاج میں شرکر کی دعوت دینا ملک دشمنی کا آخری لیول ہے دیکھتے ہیں اسرائیلی مددگاروں کو احتجاج کی دعوت کب ملتی ہے ادھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی بیرسٹر سیف کے بھارسی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکر کی دعوت دینے کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرمراجہ نے واضح کر دیا کہ بیرسٹر سیف کے بھارسی وزیر خارجہ کو احتجاج میں دعوت کے بیان سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں جمہوری اقدار اور آزاد ادلیہ کے لیے پی ٹی آئی کی جدوجہد ان کا اندرونی معاملہ ہے خود چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہہ دیا کہ جیش انکر کا پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں پر امن احتجاج پاکستانیوں کا آئینی حق ہے کسی غیر ملکی کو اجازت نہیں کہ وہ ہماری معاملات پر تفسرہ کرے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ بیرسٹر سیف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا